اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک اور الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی جھٹپٹ سی بننے والی ریسپی اور یہ چپلے کباب کی طرح ہی ہے موسیس میں انگریڈینٹس وہی والے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے ویرییشن کرتی رہتی ہوں تو بس میرا دل چاہ رہا تھا کباب کھانے کا میں کچن میں گئی اور میں نے پاس جو جو چیزیں تھی وہ مکس کر کے میں نے بنانے شروع کر دیئے تو میرے پاس جو ہے وہ ہاف وائٹ انین ہے اور ایک ٹوماتر ہے اور ایک لیمن ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا ہینڈ چوپر کی مدد سے میں نے ساری چیزوں کو ٹوماتر کو پیاس کو اور ہری میرش بھی میں نے اس میں ایٹ کر دی تھی اچھے سے باریک چوپ کر لیا تھا اور وہ ساری چیزوں کو میں نے چکن کا کیمہ تھا میرے پاس اس میں مکس کر دیا اچھا آپ لوگ جو یہ ٹوماتر ہے اس کو ضرور ایٹ کر جائے گا اور اس کو اسی طرح چوپ کر کے ایٹ کریں تو بڑے جوسی سے جو ہیں وہ کباب بنتے ہیں اور بعد میں پھر میں نے اس میں سارے مسالے اور دھنیا بھی ایٹ کر دیا اگر آپ لوگ کے پاس تکہ مسالہ ہے تو وہ ایٹ کریں نہیں ہے تو اس کو چارٹ مسالے سے ریپلیس کر دیں میں نے اینڈ میں ڈالا تھا چارٹ مسالہ اوپر سے سپرنگل کیا تھا آپ لوگ چاہے تو بیچ میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر لیمن ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے مکس کیا اور اس کے بعد اینڈ میں میں اس میں بریٹ کے دو سلائسز ڈالوں گی اور انڈا ڈالوں گی جس سے آپ کے کباب جو ہے وہ اچھے سے بن جائیں گے ٹوٹیں گے بھی نہیں یہ ساری چیزیں جو پروپر کانٹیٹی ہے وہ میں نے اپنے ریسیپی کارڈ میں منشن کر دی ہے سٹارٹنگ میں بھی اور انڈ میں بھی تو آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ لیجئے ارڈو انگلیش دونوں میں موجود ہے کیونکہ میں نے کونسی چیزیں کتنی کانٹیٹی میں ڈالی تھی اب یہاں پہ میں انڈا ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں اس میں بریٹ کے دو سلائسز بھی ایٹ کروں گی اور پھر میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی یہاں پہ میں نے اوئل کا تیمپریچر کو مینٹین کیا تھا میڈیوم تو لو فلیم پہ رکھے پانچ منٹ اور جب وہ تیمپریچر اس کا ایسا ہو جائے تو اور لائٹ کر لیجئے آپ اپنا فلیم اس کے بعد جو ہے بلکل ہلکی آنچ پہ کباب کو بنائیں پہلا بیچ میں نے جو بنایا تھا وہ میں نے چھوٹے چھوٹے کباب بنائے تھے اور سیکنڈ بیچ پہ میں نے بڑے کباب بنائے تھے اور ان کو سب کو کباب کو ڈال کے آپ اس کو کور کر دیں فائف منٹ اس کے بعد پھر ٹرن کر کے فائف منٹ کے لئے کور کریں تو اس طرح اچھے سے جو ہے وہ کباب بن جاتے ہیں کمپلیٹ موسیقی 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 مزیدار اور جوسی کباب جو ہیں یہ ریڈی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسے رہے اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور میرے چانل کا بھی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی